اور کبھی کبھار سانہیں ہوتے زلزلے آفات قدرتی آفات ہوتی ہیں اور کچھ آفات ایسے ہوتی ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا ایسے آتی ہیں اور آپ کی دنیا جلا ڈالتی ہے مگر اس فقت آپ کو کیا کرنا ہے شاید ہمیں سمیہ صرف سے سیکھنے کا موقع میں جی سمیہ بہت شکریہ باہت ہر انسان کے زندگی کے لیے کچھ پہلوز ہوتا ہے اچھا اور برا صحیح اور غلط لیکن سب سے بڑی بات ہے اس رب کا شکر ہے کہ اس نے قسمت جو رکھی ہے اسے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی ایک وقت ایسا بھی تھا میم کہ ہم دو کمروں کے گھر میں رہتے تھے ہم ٹوٹل پانچ بھائی بہنیں تین بہنیں اور دو بھائی رب تعالیٰ نے سب سے بڑا بھائی اور سب سے چھوٹا بھائی دیا والد صاحب میرے بولٹن مارکٹ میں سب ہی جانتے ہیں ہم میمنز میں ہم سب ٹھیے کہتے ہیں اسٹولز کہتے ہیں اس کا ایک میک اپ کا لگاتے تھے ماشاءاللہ سے جب سے شادی بھی جب سے اللہ نے بہت اچھا کیا ہاتھ پکڑا ماشاءاللہ سے کرتے کرتے بھائی بھی ساتھ آگئے چھوٹی شاپ لے لی بہت اچھا ماہول رہا رب کا شکر ہے اس نے بہت کچھ عطا کیا ہمارے والدین نے سب کچھ آسائشوں کے ساتھ ہماری تربیت پر اس رب کا شکر بہت اچھی کی اس کے بعد پھر بہتری کی طرف ہم آئے شکر اس خدا کا تو یہاں پہ جہاں حادثہ ہوا تھا کہ یہ امارت پوری جل گئی تھی بولٹن مارکٹ میں جس میں ہول سیل کی کروکری بیٹ شیٹس اور میک اپ اور جولری یہ چار چیزوں کی مین مارکٹ تھی وہ والد صاحب نے تقریباً دو سال پہلے ہی بھائی اور والد صاحب نے مل کے یہاں پہ ایک شاپ خریدی کرائے کی وہاں پہ اپنی دکان تھی وہاں سے خرید بیچ کے سیل آؤٹ کر کے یہاں پہ مال بھرا اور کرائے پہ لی ماشاءاللہ بہت بڑی بیلڈنگ تھی سات سال کا عرصہ ماشاءاللہ سے رہا اس خدا کی ذات نے بہت دیا اس بیلڈنگ میں جس میں آگ لگی وہاں آپ کے والد اور بھائی کی دکان تھی بلکل بلکل اتنا دیا مہم کہ ہم دو کمروں سے گھر سے چار کمروں کے گھر میں آئے ماشاءاللہ سے بھائی صاحب کی شادی ہوئی اتنا کرم اس رب کی ذات کا اتنا احسان کی قسمت میرے ماں باپ کی اتنی اچھی کہ بہو ایسے ملی کہ ہم بیٹیاں کیا ہوں الحمدللہ اس نے ہر طرح سے ہمارے ماں باپ کا خیال کیا ہم بہنیں تینوں موجود تھی لیکن کمی ہمیں احساس نہیں دلایا کہ ہم نندے ہیں ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ یہ ہماری بھابی ہیں ہم یہ احساس نہ کریں الحمدللہ حالات اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قسمت اروج پہ رہی میری شادی ہوئی میری اور میری بھین کی شادی میں تقریباً ایک سے سوا سال کا فرق ہے میمنز کمیونیٹی سے ہمارا گول جو ہے اتنا تھا کہ ہمارے والدین نے مجھے دس پولا جب لگی تو تب آپ لوگ کی شادیاں ہو چکی ہیں نہیں یہ جو پروسیجر ہے اس میں کہ ہم کتنے سکسس پہ گئے ماشاءاللہ سے نہیں میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کام نہیں لگی اس کا کام اچھا دور دیکھ رہے بچیوں کی شادی ہو گئے میری اور میری بھین کی شادی میں سوا سال کا فرق ہے پھر کیا ہوا الحمدللہ بہت کچھ دیا ماشاءاللہ سے سب کچھ ہوا میری یہاں بیٹی بھی سب کچھ الحمدللہ دیا اب جب دوسری بھین کی شادی بھی اس کے تقریباً سمجھ لیں کہ کچھ ٹائم کے بعد وہاں پہ ناغہانی آفت ہوئی قسمت کا کھیل ہوا اور وہ پوری بیلڈنگ جلکی خاک ہو گئی کوئی چیز نہیں بچی کچھ نہیں بچا رات کو سوہے تھے تو بہت اوپر تھے جب اٹھے تو بالکل زمین پہ تھے ہمارے یہاں ایک کہاوت اس بہارے میں ایک بات کہی گئی تھی کہ جو زکاة دینے والے ہاتھ تھے وہ صبح ہی نا زکاة دینے والے ہاتھ ہو گئے لینے والے ہاتھ ہو گئے بہت اس دوران والے صاحب نہیں برداشت کر پائے اس بات کو اور انہیں فالچ کا اٹیک ہوا ایک طرف سامان کو رونا اس مال کو دیکھنا لوگوں کا تقاضہ کرنا لوگوں کی نظروں کو فیس کرنا پیسوں کی بات احساس نہیں ہے جب کسی پہ برا وقت آتا ہے تو لوگوں کا احساس جسا روح نکلتی ہے نا جسم سے ایسے ختم ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں ہم کھڑے ہیں کہیں یہی لوگ تھے جن کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہسی مزاق گومنا پڑھنا تھا آج اگر وہ پیچھے کی طرف آگئے ہیں تو کیوں ہیں ہم اسے پھر آگے لائیں نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے کرو پیچھے اور پیچھے دکھے لو چھوڑو چھوڑو اس کو بعد میں دیکھیں اور تکلیفیں اور تانے اور تشنے گھر بکا اببہ ایک طرف فالچ کے اٹیک میں ہے گراؤن سے میری والدہ بزرگ تھرڈ فلور کا گھر لیا گیا پھر دو کمروں میں آ گئے اور اسے بہن کی شادی کے معاملات ہوئے جتنا ہمیں دیا اس کا تو آدھا بھی نہیں گیا اس کو لیکن شکر ہے اس رب کی ذات کا کہ اچھے لوگ ملے کہ انہوں نے تقاضی نہیں کیا بہت معاملات ہوئے بہت معاملات ہوئے لیکن شکر ہے اس رب کی ذات کا کہ ہمارے ماباپ سے اللہ تعالیٰ نے ہم اولاد کی بہت اچھی تربیت کروائی کہ کبھی شکوا نہیں کیا بچوں نے ماباپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا آپ کے اببو کا کیا فالج میں آ گئے بھابی نے ماباپ کی بہت خدمت کی ایسا وقت بھی آیا کہ بھائی کے بچے پورا سال اسکول نہیں گئے تھے ہم بہنوں نہیں جاتے تھے ماں کے گھر پہ ہمارے بچے تو اسکول جاتے تھے نا میں بچے تو رہستے تھے دیکھنے کے لئے ہم نہیں جاتے تھے بہت برا وقت لیکن وہی بات ہے نا کہ جب اللہ جب ہاتھ پکڑنے پہ آتا ہے نا تو کسی بندے کو نہیں دیکھتا جب برا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہا آج چاہے دوبارہ سے ہم وہ نہیں ہیں میرے بھائی اس دنے کاروبار کے مالک جہاں پہلے کاروبار تھا آج وہیں جوک کر رہے ہیں لیکن شکر خدا کا بڑھ سارے روزگار ہے اپریٹا بیٹھ ٹھیک ہوئی نہیں پیرا لائز ہیں وہ ابھی بھی لیکن یہ ہے کہ دوبارہ سے تھرڈ فلور سے فرسٹ فلور پہ آئے بہت رب کا شکر ہے کہ آج بھی اس نے بہت اچھے حالات میں رکھا ہے موسیقی